اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹیکنیکل امرزیب یوٹیوب چینل دوستو میرا نام امرزیب ہے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے دراز کا کورس کمپلیٹ کر چکے ہیں کمپیٹر پہ اور آج سے ہم سٹارٹ کرنا جا رہے ہیں موبائل پہ آپ کیسے اپنا دراز کا سٹور بنا سکتے ہیں کیسے آپ آرڈر منیج کر سکتے ہیں کیسے پرنٹ لے سکتے ہیں اور کیسے پروڈکٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں کیونکہ موبائل ہر کسی کے پاس آویلیبل ہوتا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ موبائل سے ہی سارا کام ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے تو ہم یہ کورس یہ پوری ایک سیریس ہوگی اور جس میں ہم سب سے پہلے آج اکاؤنٹ بنانا آپ کو سکھائیں گے کہ آپ دراز سے کیسے آپ سوری موبائل سے کیسے آپ اپنا دراز کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو یہ شروع کرتے ہیں اور آپ کوشش کریں گے اگر آپ نے ابھی تک سٹور نہیں بنایا تو آپ سٹور بنا لیں کیونکہ گیارہ گیارہ کی کیمپین آ رہی ہے اور یہ تقریباً دنیا کی سب سے بڑی کیمپین ہوتی ہے جسے پہلے بلیک فریڈے کا نام سے جانتے تھے لوگ اور ابھی اس کا نام دراز نے چینج کر دیا ہے اور یہ ہے گیارہ گیارہ پچھلے دو تین سال سے گیارہ گیارہ کے نام سے اس میں دوستو جو چھوٹا سے چھوٹا سیلر ہوتا ہے وہ بھی تقریباً لاکھ ڈیٹھ رپیہ جو ہے نا کما لیتا ہے اسی کیمپین میں شرط یہ ہے کہ اس کا پوڈیکٹ اچھی ہونی چاہیے دو تین اس کے اگر اسکیو آ جاتے ہیں اس کی سیلیکشن میں تو لازمی جو ہے وہ اس کا ستر اسی ہزار تو کہیں بھی نہیں گیا ہوا تو اس سے آپ فائدہ اٹھائیں اور اگر ایکاؤنٹ نہیں بنایا تو آپ ایکاؤنٹ بنائیں آپ کو کوئی مسئلہ ہے کوئی ایشیو ہے آپ میرے سے پوچھیں میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اپنے چینل پر ہر کسی کو جواب دیتا ہوں تاکہ جو ہے ان کے جو بھی کسی کے مسئلے مسائل ہوں تو وہ حسانی سے سولو ہو جائے تو شروع کرتے ہیں اور اگر آپ ویڈیو آخر تک دیکھئے گا ایک اس میں ایک پروبلم ہے جو بہت سارے لوگوں کو آ رہا ہے آئی بین کے حوالے سے آتا ہے کہ آئی بین بولتے ہیں انویلیڈ ہے تو وہ مسئلہ آپ کا اس ویڈیو میں سولو ہو جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنے پال موبائل پہ آ جائیں اور اپنے پاس آپ موبائل پہ براوزر سائن اپ پہ کلک کیا تو یہاں آپ کے پاس سائن اپ کے تین چار اپشن آ رہے ہیں صحیح آپ نے سائن کرنا ہے سائن اپ ایز اے لوکل سیلر جیسا کہ پہلے میں نے کمپوٹر پہ بھی آپ کو بتایا تھا بلکل وہی سیم ہے لیکن موبائل میں ڈسپلی چینج ہونے کی ویئی سے بہت سارے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے تو اس لیے میں ان کے لیے میں نے دوبارہ ویڈیو بنائی ہے تو یہاں سائن آپ ایز اے لوکل سیلر پہ کلک کریں اور اس کو یہس کریں گے اور اس کے بعد یہ آپ کے پاس سامنے آئے گا سب سے پہلے آپ نے اوپر سیلیکٹ کرنا ہے انڈیویجویل اور اس کے بعد آپ نے اپنا موبائل نمبر نیچے ڈالنا ہے صحیح ہے اپنا موبائل نمبر اور یہاں نیچے آپ سلائد اس کو آگے لے آئے اور سائن اپ کریں اب آگے آگیا تو آپ کے پاس میسیج آئے گا میسیج جیسے یہ اوپی ٹی پی کا میسیج آئے گا آپ کو اسی موبائل نمبر پہ وہ میرے پاس آ گیا ہے اور میں یہاں وہ ڈالتا ہوں اور یہاں نیچے اس کا پاسورڈ لگاتے ہیں ایک کوئی کیپیٹل میں ہونا چاہیے کم سے کم اور کم سے کم آٹھ ہونے چاہیے نمبر اس میں اور ایک اس میں ڈیجٹ بھی ہونا چاہیے اور ایک اس میں سیمبل ہونے چاہیے جیسے ڈوٹ اور یہ ڈالر نشان اور یہ اینڈ وغیرہ یہ سیمبل آپ سمجھتے ہوں گے کنفرم پاسورڈ پہ بکلے کرتے ہیں ہم تو کنفرم پاسورڈ میں ہم یہ ہی ڈالتے ہیں اب نیچے آ جائیں یہاں پہ آپ اپنا ایمیل ایڈرس ڈالیں اور میں ڈالتا ہوں عمر بھائی میرا یہ ایمیل ایڈرس ہے میں نے نیا بنایا تھا عمر بھائی دو ہزار اکیس جی میل ڈوٹ کوم اور اس کے بعد سٹور نام ڈال دیں جو آپ نے سوچا ہوا ہے جیسا کہ میں نے سوچا ہوا ہے عمر سٹور دو ہزار اکیس ڈال دیتا ہوں آگے اب یہاں پہ آپ کریں سائن اپ صحیح سکسز جیسے سائن اپ کریں گے اب آپ اگلے پیج پہ آگے اب آپ کا ایکاؤنٹ بن چکا ہے یہاں پہ آپ نے لوگن کرنا ہے اس کا یہاں موبائل نمبر سے بھی کر سکتے ہیں ایمیل سے بھی کر سکتے ہیں وہ ڈالنا ہے آپ نے اور آپ نے جو پاسورڈ پیچھے منچن کیا تھا وہ پاسورڈ آپ نے یہاں پہ دوبارہ ٹائپ کرنا ہے اب جیسے آپ یہ ٹائپ کریں گے تو اس کے بعد آپ چلے جائیں گے سیلر سنٹر کے ڈیش بورڈ پہ وہاں پہ کچھ ریکوائرمنٹس ہیں وہ جیسے آپ ان کو کنفرم کریں گے تو آگے آپ کا جو ہے نا ایکاؤنٹ ریڈی ہو جائے گا تو یہ آگئی ہیں چار پانچ اس کو سب اوپر والی پہ کلک کیا یہاں میں نے ویئر ہاؤس ریڈرز ڈال دیا جو میں نے اپنے پاس پہلے ہی سیو کر کے رکھا ہوا تھا اور اب نیچے کنٹری میں میں نے پاکستان سیلیٹ کر لیا ہے اور نیچے سٹیٹ میں سندھ اور ایریا میں میں اپنا ایریا ڈال دیتا ہوں یہاں ہے کراچی بلوچ کارو نی اور یہاں آپ نیچے اس کے نیچے آ جائیں بزنس ایڈرز ریٹن ایڈرز اب بزنس ایڈرز بھی سیم کر دیا صحیح میں نے اور ریٹن ایڈرز بھی میں نے سیم کر دیا اس وی اراؤس جو میں نے اوپر منشن کیا ہوا ہے صحیح میں نے کوپی کیا ہوا تو اوپر میں نے ڈال دیا ہے ایڈرز آپ نے اپنا پورا ایڈرز ڈالنا ہے گلی ملا نمبر جو بھی ہے اور یہ اس پہ اوکے کیا اب یہ ہو گیا ایک ایک پوائنٹ کمپلیٹ ہو گیا اب دوسرے پہ کلک کرتے ہیں سیف گارڈ اور ایکاؤنٹ یہاں پہ آپ نے اپنی آئی ڈی کی ویریفیکیشن کچھ دینی ہے اپنا نائی سی وغیرہ کی صحیح اس پہ کلک کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے نام ڈالتے ہیں یہاں اپنا پورا نام عمر زیب اور یہاں نیچے نائی سی نمبر ڈالتے ہیں اور اب یہاں اپنی آئی ڈی کی فرنٹ پکچر اور بیک پکچر صحیح یہ میرے پاس موبائل میں پڑی ہوئی ہے یہاں میں نے فرنٹ پہ کلک کر کر یہاں سے اٹھاتا ہوں میں فرنٹ پکچر اور یہاں سے بیک پکچر صحیح یہ دونوں میں نے آلریڈی سکین کر کر رکھی ہوئی ہیں اپنے پاس موبائل صحیح آپ پکچر لے لیں اور یہ ہو گئی اب یہاں سے اس کو کریں سیو اور یہ بھی ہمارا ہو گیا ہے کمپلیٹ صحیح اب اوپر سے دیکھیں آدھا ہو گیا ہے اب تو ریسیوی اور منی یہاں پہ کچھ بینک کی ڈیٹیل ڈالنی ہے صحیح اب یہ آ گیا یہاں اوپر ایکاؤنٹ ٹائٹل جو میرے بینک میں میرے چیک پہ جو نام ہے جس پہ سٹار دیا ہوا ہے وہ ضروری آپ نے مینچن کرنا ہے اور اوپشنال پہ نہیں ہے اوپر اوپشنال لکھا ہوا ہے آئی بین یہاں پہ اوپشنال دیا ہوا اس کا مطلب یہاں آپ کو آئی بین ڈال ہی نہیں سکتا اگر میں یہاں کرسر لے کے جاتا ہوں تو یہ مجھے کچھ بھی نہیں دکھاتا یہاں میں کلک نہیں کر سکتا تو میں یہ نیچے ایکاؤنٹ نومر ڈالتا ہوں یہاں اور جیسے میں نے ایکاؤنٹ نومر ڈالا اور یہاں سے نیچے آتا ہوں تو نیچے یہاں سے بینک سیلیکٹ کر لیتا ہوں میں اور نیچے برانچ کوڈ یہاں ڈالتا ہوں اپنی برانچ بینک کی جو برانچ کا کوڈ ہوتا ہے وہ ہر ایک چیک بک پہ لکھا ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہوگا اور یہاں نیچے چیک بک کی کوپی ڈالتا ہوں چیک کی کوپی سوری چیک بک کی نہیں بہت سارے لوگ چیک بک کا پوچھتے ہیں چیک کی جو کوپی ہوتی ہے کوئی بھی چیک آپ کروس کر کے ڈالتا ہوں میں نے اپلوڈ کیا اور یہاں سے میں اس کو سیو کرتا ہوں اب یہ دیکھیں دوستو یہ مسئلہ آ گیا یہ اس لیے بہت سارے لوگوں کا ساتھ یہ پروبلم آ رہا ہے اور مجھے کمپلین کرتے جاتے ہیں وہ سرچ کر کے آتے ہیں میرے ویڈیو پہ اور مجھے یہ دکھاتے ہیں بولتے ہیں یار یہ دیکھو یہ ایرر آتا ہے ہم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے اب اس کا کیا طریقہ کار ہے آپ نے جو میں نے آپ کو پیچھے دکھایا تھا کہ آئی بین آپ نہیں ڈال سکتے اور یہاں بتا رہا ہے کہ آئی بین آپ کا انویلڈ ہے دوستو اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا آپ نے کہ آپ نے یہ جگہ فل کرنے کے لیے آپ نے کمپوٹر پہ جانا پڑے گا اگر آپ کے پاس کمپوٹر نہیں ہے آپ کسی کے پاس چلے جائیں کسی کو بول دیں کسی بھائی دوست کو کسی کے پاس تو ہوگا اور ان کیس اگر پھر بھی نہیں ہے تو آپ مجھے میسیج کر دیں تو میں اس کو کھول گئی ہے میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے کر کے دیا ہوا بھی ہے جیسے ٹائم ملتا ہے مجھے تو میں کر دوں گا تو یہ اس کے لیے بھی ہم کمپوٹر پہ جاتے ہیں اور وہاں اس کو ہم فل کریں گے میں آپ کو وہاں بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اگر آپ نے کئی سے بھی کرنا ہوا کسی دوست کے پاس بھی جا کے تو وہاں سے آپ جا کے اس کو فل کر سکتے ہیں تو جاتے ہیں کمپوٹر پہ یہ میں اپنے پاس آ گیا ہوں آپ یہ ہمارے پاس دیکھیں کہ پہلے منیج ایڈریس بک ہو جکا ہے اس پہ ٹکنیشن ویریفائی آئی ڈی انفرمیشن یہ بھی ہو جکا ہے فل ان بینک انفرمیشن یہ آپ دیکھیں یہ ابھی ہم نے کرنا ہے تو یہاں میں کلک کرتا ہوں سب سے پہلے اور جیسے اس پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس کچھ ڈیٹیل آ گئی ہے اب دوبارہ مجھے ساری چیزیں ڈالنی ہے ایکاؤنٹ ٹائٹل آپ دیکھیں یہاں پہ آئی بین آ رہا ہے وہاں نہیں آ رہا تھا یہاں آئی بین آ رہا ہے اب یہ آئی بین ڈالوں گا میرا ایکاؤنٹ نمبر آٹمیٹک نیچے آ جائے گا مجھے نیچے ایکاؤنٹ نمبر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں موائل میں نیچے ایکاؤنٹ نمبر ڈال رہے تھے یہاں میں نے بینک سیلیکٹ کیا اور یہاں برانچ کو ڈالتا ہوں اور یہاں سے میں چیک اٹھاتا ہوں اپلوڈ کرتا ہوں چیک اور یہاں میرے پاس ہے چیک کمپٹر میں پڑا ہوا ہے تو یہ میں اٹھایا یہ میں اوپن کیا اور یہ میرے پاس آ گیا ہے اب اس کو میں سب میٹ کر دیتا ہوں یہاں سے سب میٹ ہو چکا ہے اب امید ہے کہ ہمارا یہ کام بھی کمپلیٹ ہو گیا آرڈر پیکج انفو صرف پیکجنگ میٹریل آرڈر کرنا رہتا ہے ابھی میں پیکجنگ میٹریل نہیں کر رہا کیونکہ میرا پیکجنگ میری دوسری شاپ سے ہے اس سے کافی مال آیا ہوا ہے مجھے نہیں چاہیے صحیح ہے آپ اگر یہاں اس اوپر دیکھیں تو ہماری ساری چیزیں ہو گئی ہیں انسٹیڈ پیکجنگ میٹریل کے تو یہ ہم بال میں کر لیں گے تو دوستو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو سارے کونسپٹ کلیر ہو گئے ہوں گے کہ آپ موبائل سے کیسے اکاونٹ بنا سکتے ہیں اب جب تک آپ پلے سٹور میں جائیں اور وہاں سے سیلر سنٹر آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اب ہم آئندہ کے لیے جو کام کریں گے وہ سیلر سنٹر ہم اور نیکس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ وہاں سے سٹارٹ کریں گے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو پسند آئیے لائک کیجئے کر شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ کو مل سکے تو ہم ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ تینکس فر واشنگ